اچھا چند صاحب اب یہ بتائیں کہ ایک پارٹی جو ہے اب زیداری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ چار سال میں نے خاموشی اختیار کی ہے میں آخری سال اب سیاست کر رہا ہوں وہ سیاست پنجاب میں تو ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی آپ ظاہرہ پنجاب کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ الیکشن کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ آپ کی کیا کرتے گی تو کیا آپ نے شو کیا کر پائیں آپ تک دیکھیں سیاست تو یقینا لیٹ شروع ہوئی ہے اس میں یہ ہماری خامی سمجھیں کمزوری سمجھیں ہم تو اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو پہلے دن سے کہتے تھے کہ تیک آف ٹائم سیاست میں بڑا تھوڑا ہوتا ہے اور زیداری صاحب سسٹم کو بچاتے رہے زیداری صاحب میرے خیال میں ان کی پرارٹی دیموکریسی تھی ہم عامور کر رہے ہیں ہماری پرارٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جیتنا کیسے ہمارا حلکہ کیسے ٹھیک رہنا ہے اس ملک میں اس صوبے کی ہم نے سیاست کیسے کرنی ہے تو اس صوبے کی سیاست ہم جو جمہوریت کو بچاتا رہے اس سے کافی ہمارا ستیان آس ہوا یہ بھی یہ حقیقت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری مجبوری تھی پیوز پارٹی اپنی ایڈیالوجی سے نہیں اٹھ ساتی کہ بھی دیموکریسی کے خلاف جو سازش اور پیوز پارٹی اس کا حصہ نہیں بن سکتی رہ گی بات میہ صاحب کی میہ صاحب نہ کبھی دیموکریٹس تھے نہ بن سکتے ہیں میرے خیال میں دیموکریٹس جب بنتے اگر وہ اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت لاتے اگر وہ پوزیشن جماعتوں کے ساتھ ٹھیک رہتے اگر وہ میڈیا کے ساتھ سلوک ٹھیک رکھتے پیپلز پارٹی کی ریوائیول کی جو آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو ابھی تیک تو اسٹیبلشمنٹ نے معاف نہیں کیا میرے خیال میں جب اسٹیبلشمنٹ مکمل معاف کرے گی بہت سارے چینل ہیں بہت سارے انکر ہیں جو رائٹ کے جب سٹوری چلاتے ہیں تو وہ بڑھر دیکھ کے چلاتے ہیں آپ میرے سے بہتر ان کو سمجھتے ہیں نظامی صاحب آپ اور میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی تجربہ اور ان کا جو اس فیلڈ میں دوسرا اس ملک میں اتنا پیسہ انوالو ہو گیا نا پولٹکس میں پھر میڈیا کمپینز کی اوپر ایک ایشو اوپی ایشو ہے تیسرہ ایشو ہے ایک گورنانسکہ ایشو بھی